انکوائری کمیشن کی اپراد کو دھمکیا ملی وزیراعظم نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قبردار کیا دوبارہ یہ عمل دہرائیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا انصاف کی راہ میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا پھر دوست آشکابان کی پریس پریپنگ کہا قیمت میں اضافے کا مقصد کاشکاروں کو فائدہ دینا تھا مستقبل میں مستوئی بہران سے بچنے کے لیے اصطحان اپلائی جائیں گی وزیراعظم نے بلوچستان کے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ برطاؤ پر بھی ناپس اندید کی کا اظہار کیا احساس پرگرام میں کسی قسم کا امتیازی صلوق نہیں بڑھتا جا رہا آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیشن کو ملنے والی جو دھمکیاں تھی جو متلکہ ناصر افراد نے جو کمیشن اس انکوائری رپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہوئے تحقیقات کر رہا ہے اس کو جس انداز سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعظم نے اس پہ سخت ناپسندید کی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں ان اناصر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دھورایا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا اس حکومت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی کتاہی جو ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی جو قیمت خرید جب مقرر کی گئی تو اس کا مقصد بھی اس قسان کے مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا ایک ایسا فول پروف ٹرانسپیرنٹ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک طریقہ کار وضع اور مطارف کروایا جائے گا جس کے تحت آئندہ کسی کو بھی اس طرح کے مصنوعی بہران پیدا کر کے عوام کو مزید کسی مشکل سے دوچار کرنے کی جرت اور حمد نہ ہو سکے پرائم منسٹرہ پاکستان نے جو کل کا بلوچستان کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ ہونے والا نامناسب رویہ ہے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا پرائم منسٹرہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو یقین دلایا کہ یہ پروگرام انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ مستحقین تک ان کا حق پہنچانے جا رہا ہے جس میں کسی قسم کی پولٹیکل ڈسکریشن یا سواب دید شامل نہیں ہے